موسیقی قرآن اور شاعر اسلام کی بے حرمتی کسی صورت بھی قبول نہیں سینئر صحافی یونیس گودر تفصیلات کی مطابق سویڈن ملک نے سرکاری صدح پر مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کو جلائے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل پھٹ پڑے اور تمام ممالک میں سویڈن کے خلاف اہت اجازات کا سیسلہ شروع ہو چکا ہے جس کو نیشنل میڈیا اگرچہ نہیں دکھا رہا لیکن سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی مسلمان حضرات ملک سویڈن کے خلاف اور قرآن پاک کے تقدس کے حق میں فردن فردن اور گروہوں کی شکل میں بھی اردو پجابی اور انگلیش میں سویڈر ملک کے خلاف اپنے دل کا غصہ نکالنے لگے ہیں جو کہ ہر مسلم اور قرآن سے محبت رکھنے والے کا حق اور فرض بنتا ہے ان خیلات کا اظہار مڈی باؤدین سے سینئر صحافی یونیس گوندل نے میڈیا سے گتگو کرتے ہوئی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب مسلم ہیں اور شاعر اسلام کی بے حرمدی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے اور اس طرح کی حرکات بھی ہم مسلم قوموں کی ایمان کی آزمائش ہے اور ہم اس آزمائش میں خود کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے